یہ کمپلینٹ سمائے کچھ دنوں سے آ رہی تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ بھی اس میں کچھ نیوز آئے تھی تو ہم نے اس کے اقلاب ایکشن بھی لے لیا ہے اور ان فیکٹ ہم نے آج ایک آرڈر نکالا ہے جس میں ہم نے ایک کلیر گائیڈ لائنز ایشو کی ہوئے ہیں اسپیشلی ہم نے ری ویزٹ کیا ہے جو ریٹس ہیں پرٹیکلرلی ایک آر بیٹری میکنزم جل رہا تھا یہاں پر تو ہم لوگوں نے اس میں ایک کمیٹی بنا کے ہم لوگوں نے ایک ریٹ فکس کیا ہے ہر کسی روٹ کا چاہے وہ ویدن دا کرنا ہو یا یہاں شرنگر یہاں کپارا کے جو سوموز جاتے ہیں اور اور ایس او پیز جو یہ پہلے فالو نہیں کر رہے تھے جیسے کی میں نے ہمیں بھی کمپلینٹس آ رہی تھی کہ دس لوگ بھی چڑھتے تھے بارہ لوگ بھی ہمیں کمپلینٹس آئی ہے تو اس پہ بھی ہم نے ایک تو ہم نے کچھ گائیڈ لائنز فکس کی ہے جیسے کی جو نیار فیر لسٹ ہیں جو کی پیسنجر فیر لسٹ ہے وہ ہم نے ایس او پی رکھا ہے کہ وہ جو سومو میں ہیں فکس رہے گا اندر رہے گا جس میں پیسنجر دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو ایس او پیز ہیں کی پانچ بندے پانچ بندے وہ ہمارے جو گراؤنڈ لیول پہ ہمارے جو سیکٹر میجسٹریٹس ہیں اور جو ایس او کی ٹیم ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان پہ کہ جو بھی پانچ سے زیادہ ہوں گے تو ان کو ہم چالان کریں گے اور اگر وہ دوبارہ کریں گے تو پھر دیکھا ان کی سٹرک ایکشن ان کے اخلاق بھی لیا جائے گا ایک اور چیز ہم نے اسی فیر لسٹ میں ہی جو ہم نے بنایا ہے ہم نے اس میں ایک ایمرجنسی کانٹیکٹس دو دیئے ہوئے ہیں کہ جو پیسنجرز یوز کر سکتے ہیں اگر کسی بھی پیسنجرز کو لگتا ہے کہ جو ڈرائیور ہیں وہ جو فیر لسٹ سے زیادہ مانگ رہا ہے تو وہ ایمیجیٹلی اس پہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم ان دو نمبرز پہ کال کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ کرنا کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک سو بیس بنکرز کا جو آیا تھا پروجیکٹ آیا تھا تو اس میں ہم نے اس ٹائم اگر آپ بات کریں گے تو ہمارے پاس ایک سو دو بنکرز پہ کام چل رہا ہے جس میں سے ان ایک سو دو بنکرز پہ ہم نے کمپلیٹ سلاب ہو گیا ہے پورے ہو گئے ہیں اور باقی جتنے بھی بنکرز ہیں وہ سلاب لیول پہ ہیں تو سلاب ڈالنے کے لئے ہمارے پاس جو لیبر کا ایشو ہے یا کچھ جو اس میں لگتا ہے اور وہ اس کی کمی کی وجہ سے کہ ہمارے پاس جو ٹیمز ہیں وہ کم ہیں اور وہی ٹیمز ہر دن ایک ایک دو دو سلابز ڈالتے جائے رہے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ تھوڑا سب اس کے ویدر بھی ٹھیک رہے تو مجھے لگتا ہے پندرہ بیس دن میں ہم لوگ نائنٹی پرسنٹ اچھیر کر لیں گے جو ایک سو دو ہے رہی بات جو کہ اٹھارہ بنکر باقی ہے اس میں سے کچھ کے لینڈ ایشوز ہیں کچھ کے ہیڈ لوڈ ایشوز ہیں کہ وہ بہت اوپر ہیں جیسے مورشلنہ ریل آپ پتہ یہ بہت زیادہ ہیلی ایریا ہے تو we are trying to sort out کہ ان کو کیا کر سکتے ہیں کچھ بنکرز کی جیسے بارہ بنکرز کی کال ہم نے ریٹینڈرنگ کی ہوئی ہے we are expecting a response کہ کچھ لوگ کریں بنائیں ان کو ان جگہوں پر تو because of جو ہیڈ لوڈ ہے جو cost top پر بنکر وہ بڑھیتا ہے headload سے تو we are trying to sort out those issues میں نے ایزن سے بھی special subdivision تندہار سے بھی بات کی let's see how we resolve that issue اور رہی بات جو کہ باقی کچھ ایسی جہاں پر extreme جو کہ بالکل at the zero line ہے we are trying to convert those seven, eight bunkers into smaller bunkers تو ہم ان کو divide اور کر رہے ہیں دو میں تو وہ ان کا بھی کام شروع ہو جائے گا we have by end of september we must be completing 90% of the work on the bunkers سب سے بڑی بات جو آج چاہ رہی ہے کہ ڈومی سالس ایڈکیٹ کی بات کی جائے یا پہاڑی سپیکنگ سیڈکیٹ کی بات کی جائے تو گورنمنٹ جو ہے اس پہ اگدام اٹھائے ہیں کہ پاس ٹیپ پہ کام کیے جائیں تو کرنا administration جو ہے لوگوں کی احسانی کیلئے کیا کر رہی ہے سر دیکھیں ہمارا اگر آپ جیکھیں گے تو جو پی ایس پیز ہیں اور ڈومی سالس ایڈکیٹ سے ان پہ اس پہ گورنمنٹ کا بہت سٹریس ہے کہ کسی بھی کوئی بھی جو پرٹیکلر پوسٹ نکل رہے ہیں کسی کو بھی بلکو ہیسل فری ہونا چاہیے اور ایسی بھی آپ دیکھتے ہیں یہ آن لائن سسٹم بناوا پورا ڈومی سالس ایل کا تو مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی ایشو ہو رہا ہے تھوڑا سا انٹرنیٹ کنیکٹوٹی کی ایشو ہے لیکن ہم نے بھی ریسنٹلی ڈی سی صاحب سے میٹنگ کر کے اس کو ریزولو کر دیا ہے یہاں پر اب ہمارا کوئی بھی پینڈنسی نہیں ہے اس فار اس تحصیل کرنے کنسرم لیٹو ڈومی سال پی ایس پی اس لئے تھوڑا سا ہو رہا ہے کیونکہ یہ آن لائن جو ہے نہیں ہے یہ آف لائن بنتا ہے تو ہم بھی اب ہم نے ڈیریکشن دیا ہے تحصیل کو کہ آپ لوگ کیمپس اورگنیز کیجئے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ہی سکسسپل ہوئے کیمپس ہمارے چاہے وہ ٹار میں ہو چاہے فار فلنگ ایریاز میں تاکہ سب لوگ ایک جگہ یہاں تحصیل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے سب سارے ٹیم وہاں جاتی ہیں اور جتنا وہاں پر پرنڈنسی ہے ان کو دور کرتی ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کو سہولیت ملے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ہمارا سکسسپل ہے تو اس میں بھی ہماری پرنڈنسی کمپلیٹ ملوزیرو ہو گئی ہے اب تو ہم ایفشنسی بڑھائیں اس کی اور زیادہ سے زیادہ سہولیت ہم رکھیں اور کچھ کمپلینٹس بھی آئی تھی ریلیٹر ٹو ڈیلیز ہم نے سٹرکٹ ایکشن لیا ہے ان لوگوں کو جو ہمارے ریونیو آفشلز جو دلے کرا رہے تھے بکرس او سٹرن ریزنز ہم نے ان ریزنز کو سوٹ آؤٹ کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کوئی کمپلینٹ نہیں آئے کہ اس کے بارے کس بس سوپور میں اپنی نویت کا جانا اور پہچانا نام جی ہاں احمد ٹیکسٹائلز اکبال مارکٹ نزدیک موگل انٹرپرائزز سوپور ہمارے یہاں شادی بیہا کے تقریبوں کے لیے شاندار اور آلیشان ملبوسات دستیاب ہے جن میں پارٹی ویئر ڈریسز کوریان سلک اپوڑا سلک فل ویڈنگ برائیڈل گاؤنز کے لابا دیگر ملبوسات ریائیتی داموں پر دستیاب ہے اسلام علیکم مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں احمد ٹیکسٹائلز اپوڑا موگل انٹرپرائزز نیو کالنی سوپور آپ ہمارے ساتھ ان فون نبرات پر دابطہ کر سکتے ہیں 9858141516 7006346634 9906583695 احمد ٹیکسٹائلز اکوال مارکیٹ نزدیک موگل انٹرپرائزز سوپور